بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجنوں دمیترو میں ہوں عرشد یاسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار سجنوں دمیترو ہم کل بھی اور مسلسل دو تین دن سے وی لاغ کر رہے ہیں لندن میں کیا آ رہا ہے راول ونڈی میں کیا آ رہا ہے کیا کس طرح باتیں چاہ رہی ہیں کس کو منایا جا رہا ہے کس کو دمکیاں دی جا رہی ہیں کیا کیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ڈیویلمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج ہم لندن اور پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہوا اور اس میں کہتے ہیں کہ پئیہ گھوم گیا ہے کون سا پئیہ کیسے گھوم گیا ہے اور شریف برادران کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اب اس پہ آج بات ہم کرتے ہیں کہ شریف برادران کی مشکل میں اضافہ اور پئیہ گھومنے کے معاملات ہیں کیا یہ سب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر میڈیا کے حوالے سے اور خصوصی طور پر عمران خان پر لگنے والی پابندیاں اور چینلز کو بغیر کسی وجہ کے معطل کرنا ہے جی کہتے ہیں چیئرمن پیمرہ کے پار کاٹ دیئے گئے ہیں ارنے والے پار کاٹ دیئے گئے ہیں کس نے کاٹے ہیں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو بھی نوٹس ہو گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے نا پئیہ گھومنے والا معاملہ سجر دبیترو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ جناب آخری وارننگ آخری مولت انٹرہ پارٹی الیکشن کرواؤ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اور شب سے اہم بات سجنہ تمترو شریف برادران کو ہزاروں پاؤنڈ جربانہ کر دیا گیا ہے کہاں سے کیسے آج کا وی لاغ یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں سجنہ تمترو آپ کو یاد ہوگا کہ لندن کے ایک سب سے بڑے اخبار ڈیلی میل نے ایک رپورٹ شریف برادران کے خلاف شائع کی تھی جس میں الزام یہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو زلزلہ آیا تھا اس زلزلے کے متاثرین کے لیے برطانیہ سے جو امداد ملی تھی لاکھوں اور موکرونوں ڈالر جو آئے تھے وہ شریف برادران نے حرب کر لیے تھے حضم کر لیے تھے کھا گئے تھے یہ رپورٹ ڈیلی میل نے شائع کی تھی اور اس پہ اور بھی عظامات تھے لیکن اس کا مین پوائنٹ یہی تھا کہ زلزلہ متاثرین کی امداد جو ہم نے اوورسیس پاکستانیوں نے جو برطانیہ کے حکومت نے اور دیگر پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں نے اپنے بال بچوں کے پیٹ کارٹ کر کے پاکستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے جو امداد دی تھی وہ شریف برادری نے شریف برادران شباہ شریف دعا شریف اور بیٹے سارے یہ وہ وہ انہوں نے کھا لیے ہیں اور اس پر اس پیسے پر منی لانڈرنگ کی ہے یہ رپورٹ ڈیلی میل میں شائع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس پہ شریف برادران برے برہم ہوئے اور خصوصی طور پہ شباہ شریف اس نے اس پہ ڈیلی میل کے خلاف عدالت میں جانے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ پاکستان میں اس وقت وہ وزیرِ آلہ تھے اور انہوں نے اس پہ جس طرح پاکستان کے اندر انگلی ایسے ہلا ہلا گئے گفتگو کرتے ہیں دمکیاں دیتے ہیں اس طرح ڈیلی میل کو دمکیاں دی تھی آخر کار بعد میں خموشی ہو گئی لیکن پھر جب دباؤ برا تو شباہ شریف کو لندن کی عدالت میں دعویٰ دائر ہی کرنا پرا دعویٰ دائر ہو گیا اور درحاظ یہ کی گئی کہ ڈیلی میل کے حوالے سے کہ انہوں نے منگرت جھوٹ اور ایسے حقائق جس کا جو تعلق واسطہ واسطہ نہیں ہے اور لغف جو ہے وہ ریپورٹنگ جو صافی صافتی کہہ لیجئے کہ الفاظوں کے درمہ ہوتا ہے معاملہ کے جب اس سے کوئی خلاف خبر لگ گئے تو کسرا کسرا کے بات کی جاتی ہے اس پر دعویٰ کے حوالے سے انہوں نے یہ کر دیا اور ساتھ ساتھ عدالت سے یہ درخواست کر دی کہ اب ڈیلی میل کو مزید خبریں شائع کرنے سے روک دیا جائے یعنی حکمیں امتنائی دے دیا جائے عدالت نے ان کے دعویٰ کی بنیاد پر حکمیں امتنائی جائے کر دیا اور کیس چل گیا ایک ہے کہ یہ چل پرا جس طرح شریف برادران پاکستان کی عدالتوں میں کبھی پیش ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں کبھی کمر درد ہوتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور ایک کیس کو سالہ سال چلایا جاتا ہے آپ کو یاد ہے نا پچھلی بار یاد ہے نا وزیرِعالہ شہباز شریف نے پورا اپنا ٹینور زمانت پر گزار دیا تھا حکمیں امتنائی پر گزار دیا تھا سٹے لیا وزیرِعالہ بن گئے اور سٹے لے لیا اور اس کے بعد پورا ٹینور وزیرِعالہ کا وزیرِعالہ انہوں نے یہ حکمیں امتنائی پر ہی گزار دی تھی یاد ہے نا آپ کو ماسٹر ہے اس معاملے میں لندن نے بھی دے دیا اب کیس وہ چلتا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے مختصر میں بات کروں کہ اس میں کبھی پیش ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے ڈیلی میل نے جواب داخل کروا دیا اور دعوے کے اندر عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دعوے دائر ہوتا ہے پھر اس کا جواب الجواب شروع ہوتا ہے اور الجواب جنہوں نے دینا تھا نہیں دیا بلایا نہیں آئے نہیں گئے مستصرہ اب کل لندن کی عدالت نے پھر تاریخ مقرر کر رکھی تھی اور آپ کو پتا ہے لندن میں ہی شباش بھی لندن میں ہی ہے لیکن عدالت اپنے پیش نہیں ہوئے عدالت کو بتایا گیا کہ اسسنا دیا جائے کیونکہ وہ مصروف ہیں بعض معاملات میں اور کیونکہ وہ پاکستان کے وزیراعظم ہے اس لئے مصروفیت ان کی زیادہ ہے ان کو اسسنا دے دیا جائے عدالت برہم ہوئی انہوں نے کہا وزیراعظم ہو یا کچھ اور ہو ہمارے قانون کے اندر سب بھی یقصان ہیں ایک جیسے ہیں ان کو آنا ہوگا آئے تو ٹھیک ہے نہیں آئیں گے تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے پھر عدالت نے قانون اور رابطے کے مطابق ان کے حکم امتناہی جو جاری کیا گیا تھا اس کو خارج کر دیا اور شاہ سات پیش نہ ہونے پر ہزاروں پاؤنڈ کا جربانہ بھی آئیت کر دیا سجنو تبیترو یہ ہے عدالتی قانون یہاں پر عدالت نے اسسنا کی بنیاد نہیں دیا وہ کار نہیں جواب دے دیا اب آخری محلت انہوں نے دی ہے کہ آپ آخری محلت ہم دے رہے ہیں اگر اس میں بھی آپ نے جواب داخل نہ کروایا تو مقدمہ خارج کر دیا جائے گا سجنو تبیترو یہ تھی عدالت کا آج کی معاملہ زلزلاز مزاثرین کے پیسے حرم کرنے کا اور اب اس میں جیسے کوئی بات ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے آگے ہم پھر جاتے ہیں آج کے یہ بھی بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی پاکستان کی الیکشن کمیشن ہے نون لیڈ کو انٹرہ الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے نوٹس جاری کر دیا ہے شوکاس نوٹس اور جواب ان سے مانگا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں الیکشن کروایا ہے یا اپنی پارٹی کے حالانکہ آپ کو پتا ہے قائط بنواز شریف ہے اپنی پارٹی کے نون لیڈ کے صدر ہے شباہ شریف ان کے بھائی اب حمزہ جو ہیں وہ نیچے صدر ہیں اور وہ پالی بنی لیڈر بھی ہیں اور نون لیڈ کے جو نائب صدر ہیں وہ مریم بنواز ہیں مطلب گھر کی پارٹی ہے تو الیکشن کی کیا ضرورت ہے لیکن نوٹس جاری کر دیا گیا اور اس کے ساتھ سجنوں تیمیترو چیئرمن پیمرا جو بہت ار رہے تھے نون لیڈ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بار چینلوں پر اس طرح موطل کرنا ان کے لائسنس اور بند کرنا کبھی نہیں ہوا تھا اب ہوا جس نے عمران خان کی تقریر دکھائی اس کا لائسنس موطل جس نے عمران خان کا کوئی بیان چلا دیا جناب اس کا ویسے لائسنس بند ان کو بند کر دیا ایک مہینے میں چار چینل بند کیے سندھ ہائی کورٹ میں ایک چینل چلا گیا تو سندھ ہائی کورٹ نے جناب ان کے اختیارات جو ہیں وہ موطل کر دیئے چیئرمین پیمرا کے چیئرمین پیمرا نے سپریم کورٹ سے رجوع کا لیا کہ جناب یہ تو بری زیادتی ہے کہ میں اپنے اختیارات بھی نہیں استعمال کرتا اب یہ سپریم کورٹ نے اس کی سماعت کی اور کل ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا اور چیئرمین پیمرا کے اختیارات کو موطل کر دیا یعنی مختصر سجنہ دمیترو آپ کے سامنے میں رکھوں کہ اب چیئرمین پیمرا کسی چینل کو موطل نہیں کر سکتا نہ ہی ان کو نوٹس جاری کر سکتا لائسنس ان کا موطل کر سکتا ہے وہ اختیارات سپریم کورٹ نے موطل کر دیئے ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ چیئرمین پیمرا کے پر اوڑنے والے پر کارٹ دیئے ہیں یہ تھے جو سپریم کورٹ نے کٹے سجنہ دمیترو شریف برادران مشکل میں یقینا وقت کے ساتھ ساتھ اس پر مزید اضافہ ہوگا کیونکہ سہولتکاروں کو جو ہے وہ کٹنا شروع کر دیا گیا ہے الگ کرنا شروع کر دیا ہے مشکلات تو ہوں گی جیسے جیسے جو چیزیں سامنے آتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا بہت خیارہ کیے گا پاکستان زندہ بات